اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک انڈ بزنس آب آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ڈالوار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کی سپورٹ اینڈ ریسٹنس کو اور مارکٹ میں ہوتی ہوئی تبدیلیوں کو بھی فالو کر سکیں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے دو اہم خبریں شیئر کرنے والا ہوں ایک خبر ہے ایک بائی ناس پہ موجود بڑے کوئن کی ڈی لسٹنگ کے بارے میں اور دوسری خبر میں نے یہاں پر پہلے سے ہی اوپن کر رکھی ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے کونٹینٹ کی طرف بڑھیں اور آپ کو آج کی خبریں پہنچائیں اور سپورٹ اینڈ ریسٹنس کے بارے میں بھی معلومات فرام کریں اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن وزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز اس سے پہلے کہ ہم مارکٹ میں کل راہ سے لکے اب تک ہوتی تبدیلیوں کی بات کریں ٹوکنز کی سپورٹ اینڈ ریسٹنس شیئر کریں یہاں پر ایک نیوز جو ہے مارکٹ میں وائرل ہو چکی ہے کہ جینسیس اس پلاننگ ٹو فائل فور بینکرپسی اور کب وہ فائل کرنے جا رہی ہے فروری میں اور فروری میں وہ کڑ کا ورڈ یوز کر رہی ہے کہ کر سکتی ہے اور یہ اگر مارکٹ میں جو بینکرپسی ہے فائل ہو جاتی ہے تو اس کا کیا لوز ہوگا کتنے مسائل پیدا ہوں گے یہ وقتاں فوقتاں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں آگے بھی بتاتا رہوں گا لیکن ہمیں مارکٹ میں ٹریٹ کرنے سے پہلے بینکرپسی کی اس انیشل ریپورٹ کے اوپر نظر رکھنی ہوگی جیسے ہی یہاں پر جینسیس جو کہ انیشل ریپورٹ بینکرپسی کی فائل کرے گا اسی ریپورٹ سے پتا چلے گا کہ مارکٹ میں مزید اگر کریش آتا ہے تو وہ کتنے پرسنٹ کا ہو سکتا ہے اور بی ٹی سی کے پرائز کو کتنے پرسنٹ دھچکا لگ سکتا ہے لہذا اس کے اوپر میں آپ کو ایک سیپرٹ ویڈیو بھی پروائیڈ کروں گا لیکن اس ریپورٹ سے صرف ایک چیز کلیر ہو رہی ہے کہ یہاں پر صرف ایک ٹائم لیمٹ دے دی گئی ہے اسی کے ساتھ دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ون بلین سے زیادہ کے ویڈرال اس وقت سٹک ہیں جیمنی کے اور یہ بھی مسئلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہاں پر چپٹر الیون یعنی بینک ربسی کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے اب یہ پروگرام کہاں تک جا کر ختم ہوگا یہ آگے چل کر کہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا اور کیونکہ یہ جو نو سو میلین کی بات ہو رہی ہے یہ فور دا انڈ پروگرام کے لخاصے جیمنی کے پاس یہاں پر جینسز کی طرف سے ایک ڈیپوزٹ مجود تھا اب وہ ڈیپوزٹ ظاہری بات ہے ویڈرال نہیں ہو رہا تو یہ مسائل پیک پہ پہ پہنچ رہے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ فروری کی پہلی تاریخ میں یا فروری سے دو تین دن پہلے بھی یہ بینک ربسی فائل ہو سکتی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو مارکٹ کی طرف گائز یہاں پر مڈ نائٹ سے لے کر اب تک مارکٹ میں اگر ہم کیپٹلائزیشن کی طرف ایک نظر دور آکے دیکھیں تو اس میں 10 ملین ڈالر کی ایک بڑی کمی واقعہ ہوئی ہے اور ٹوٹل 24 گھنٹوں کے اندر اندر مارکٹ اپنی 30 ملین ڈالر کیپٹلائزیشن لوس کر چکی ہے یعنی کہ اپنی ایک ریل ویلیو 2.33% کا لاسٹ 12 وار میں مارکٹ کے اندر ابھی تک کا ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا ہے پی ٹی سی کی پرائز میں 128 ڈالر کی کمی اور ایتھینیم جو رات اپنی پرفارمس کافی حد تک مسترد کر چکا تھا 15-50 تک وہ بھی یہاں پر 22 ڈالر کی شکل میں مزید لوس ہو گئی مارکٹ میں ایک سٹک کا ماحول ہے لیکن یہاں پر کچھ ٹریڈنگ سیشن کے درمیان جو سپورٹ اینڈزسنس سی وہ سکسیسفل رہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور مزید اگلی مارکٹ کے لیے بھی آپ کو سپورٹ اینڈزسنس پروائیڈ کی جائے گی آغاز کریں گے دوستو ہمیشہ کی طرح بی اینڈ بی سے کیونکہ بی اینڈ بی ایک مارکٹ میں تیزی سے ٹرن آور لینے والا ٹوکن ہے سو گائز 286 پہ بی اینڈ بی کی رات مارکٹ تھی ٹھیک ہے اور 291.60 کا ہائی رہا تو بی اینڈ بی کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی 285 کی ٹھیک ہے 285 سے 305 اس کا مطلب کہ اگر آپ نے 30280 پر بھی 285 پہ بھی بی اینڈ بی کو یوٹلائز کیا ہے کرنٹ سیچویشن سے تو آپ کو یہاں پر قریب نیکس مارکٹ کے لیے بی اینڈ بی کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں 284 سے 304 کے درمیان 284 سے 304 ڈالر کی اس کی سپورٹ اندردستس ہوگی نیکس مارکٹ میں فردہ ڈیٹیل میں یہاں پر ابھی کارڈینو دوچ اور ایڈی اے ٹوکن کی صورتحال کافی پتی ہے میٹک کی آپ سے سپورٹ شیئر کی گئی تھی دوستو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن پوائنٹ نائنٹی فائف نائنٹی اور اس کا ہائی رہا اس کے بعد نائنٹی سکس کا آفٹر دیٹ مارکٹ کریش کر گئی میٹک اس وقت ہمیں اپنی ایک نورمل سی ٹریڈ 100 ڈالر کی بگر آپ نے ٹریڈ کی ہے تو 5 سے 6 ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی ہے اب میٹک کو دوبارہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے پوائنٹ نائنٹی فور ٹین پہ یہ اس کی نیکس ٹوالبار کی سپورٹ ہوگی یہاں پر سولانا کو ہم نے آج اور رات تک کے سیشن تک اسے روگ کے رکھا ہوا ہے تو کل سے ہم اسے انشاءاللہ ٹریڈ میں دوبارہ انٹر کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے یہاں پر ایک ڈاؤٹ ہے کہ اگر یہاں پر ایف ٹی ایکس اپنی باقی چیزیں بھی سیل کر دیتا ہے تو سولانا کریش کر سکتا ہے مزید سو یہاں پر شیبا اینو کی سیچویشن کے مطابق ہم اس میں سے دوستو ایک ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں کرنٹ سیچویشن میں اگر آپ یہاں پر ففٹی ڈالر کی بھی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں شیبا اینو میں تو آپ کو تھری سٹیپ آف بائن شیبا اینو کی ایک اچھی کرنٹ ٹریڈ پر فائدہ مل سکتا ہے یعنی کہ فور تیرو الیون پر بھی شیبا اینو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو لٹی سی کی جسے ہم نے مد نائٹ میں اگنور کر دیا تھا کرنٹ سیچویشن اس کی تیزی سے گر رہی تھی تو لہٰذا ابھی ہم نے اس میں جو لو دیکھا ہے وہ ہے ایٹی ٹو ٹین کا بیاسی اشاریہ بیس تک آپ اس کی سپورٹ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں سیکنڈ سپورٹ سٹل اس کی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سکسٹی نائن ڈالر کی ہوگی آگے بڑھتے ہیں دوستو ایویکس کی صورتحال ابھی مسلسل گر رہی ہے کیونکہ یہ ایک بڑا پمپ لگا کر آ رہا ہے تو یونی سویپ نے اس مارکٹ میں ہمیں دی تیرہ سنٹ کی ٹریڈ بلکہ سترہ سنٹ کی تو چھے سے چھے اشاریہ سترہ کی اس کی سپورٹ بنی ابھی بھی اس کی مارکٹ میں یونی سویپ کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں سکس ڈالر سے سکس پوائنٹ ٹوینٹی تک یہ اس کی فرسٹ سٹیپ آف مائنگ ہوگی آٹم کو یہاں پہ ہم نے دوستو آپ کے سپورٹ شیئر کی تھی الیون پوائنٹ فورٹی کی آٹم نے الیون پوائنٹ تھرٹی ایٹ کا لو لگا کر دوبارہ الیون پوائنٹ سیونٹی سکس کا ہائی دیا ہے تو یہاں پر تقریباً ہمیں اٹھائیس سے پینتیس سینٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی دوبارہ آٹم کو یہاں پہ الیون پوائنٹ ٹوینٹی ایٹ پہ آپ سپورٹ کے تبار سے یوٹلائز کرتے ہیں گائز چینلنگ پچھلے بارہ گھنٹوں سے اپنے ایک لیول پہ مسلسل سٹک ہے لہٰذا اسے ہم سکس پوائنٹ تھرٹی سے سکس پوائنٹ سیمٹی فائیو کے درمیان یوٹلائز کریں گے یہی اس کی سپورٹ اور ریزنس ہوگی ایک سامار میں دس ڈالر کی کمی ہوئی ہے یہ ایک حیران کن چیز ہوگی کہ ایک ہی سیشن میں اتنی بڑی کمی ہو جانا لیکن یہ یہاں سے پمپ کرے گا تقریباً چار ڈالر تک کی ون فیفٹی ایٹ سے ون سکسٹی ٹو تک کا اس میں پمپ آ سکتا ہے اب بات کریں گے بی سی ایچ کی ون نائنٹین اس کی دوستو سپورٹ شیئر کی گئی تھی یہاں پر یہ یوٹلائز ہوئی اور ایک سو ایک سو ایک سیاریہ کس کا بلکہ ایک سو ایک سیاریہ ستر کا ہائی دیکھنے کو ملا دوبارہ اسی مارکٹ میں آپ بی سی ایچ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک سو سترہ اشاریہ دس پہ یہ اس کی سپورٹ ہوگی اب کی مارکٹ میں اوکے بی کا بھی یہاں پر دوستو جو سپورٹ ڈیول آپ سے شیئر کیا گیا تھا وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوا ہے اور نیکسٹ مارکٹ کے لیے اگر آپ اوکے بی کو یہاں پر یوٹلائز کرتے ہیں تیس اشاریہ پنتالس اس کی پرانی سپورٹ تھی ٹھیک ہے اور اس نے ہائی دیا آج صبح تیس اشاریہ اسی کا پینتیس سینٹ کی ٹریڈ اوکے بی میں یہاں پر یوٹلائز ہوئی دوبارہ نیکسٹ مارکٹ کے لیے اوکے بھی مجھے دوستو انتیس اشاریہ بیس پہ اپنی پرانی سپورٹ پہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو انتیس اشاریہ بیس اس کی ایک مستند سپورٹ ہوگی لیکن ٹریڈ بڑی کام ہو جائے گی مطبع ٹونٹی نائن پوائنٹ سکسٹی فائف تک جن کے ٹالی سیٹ کے زیادہ آپ اس میں ٹریڈ جنریٹ نہیں کر پائیں گے ایل ڈیو کی دوستو آج بہت زیادہ چانس ہے جو موجودہ رزسنس ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور یہ اب کی مارکٹ میں جو اپنا لو لگائے گا دوستو وہ ون پوائنٹ ایٹی تک کا ہو سکتا ہے ون پوائنٹ ایٹی پہ ہی یہاں پر اسے ہم یوٹلائز کریں گے اب بات کرتے ہیں گائز کیو اینٹی کی کیو اینٹی ٹوکن کی سپورٹ آپ سے ون تھرٹی ون ڈالر کی شیئر کی گئی تھی کیو اینٹی نے یہاں پر لو لگایا ون تھرٹی پوائنٹ سیونٹی کا یعنی کہ ہماری سپورٹ سے بھی تیس سینٹ کیو اینٹی کی جو سپورٹ تھی وہ نیچے چلی گئی خیر ہم ون تھرٹی ون کو ہی دیکھیں گے تو ہائی رہا ون تھرٹی فور پوائنٹ سیونٹی کا مطبط تین اشاریہ ستر ڈالر جو تھے وہ ایک کوئنٹی ہمیں یہاں پر جنریٹ کر کے دے کر گیا تو کیو اینٹی کوئی اب کی مارکٹ میں ون تھرٹی نائن کی ایک سپورٹ ہوگی وہ ہی ہم یہاں پر اسے یوٹلائز کر پائیں گے فردہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے ڈبل اے وی ای کی جسے ہم نے دوستو سیونٹی نائن ڈالر کی آپ سے سپورٹ شیئر کی تھی یعنی کہ سیونٹی نائن پوائنٹ ایٹی کی تو یہاں پر ڈبل اے وی ٹریڈ جنریٹ ہوئی اب کی مارکٹ میں ڈبل اے وی ایٹی پوائنٹ سیونٹی سے یوٹلائز ہوگا یہ اس کی پہلی سپورٹ ہوگی سیکنڈ ہے دوستو یہاں پر سکسٹی ایٹ یہ دو سپورٹ آپ کو ڈبل اے وی ای میں ایک اچھی ٹریڈ کرنے کے لیے سازگار ثابت ہو سکتے ہیں ابھی کی مارکٹ میں ایپٹس کوئی جو اس وقت تک کی صورتحال ہے وہ سارے ٹوکن سے زیادہ بہتر چل رہی ہے اے پی ٹی کی آپ سے سپورٹ دوستو کرنٹ مارکٹ میں شیئر کی گئی تھی سات اشاریہ پینٹس سیون پوائنٹ تھرٹی فائف اے پی ٹی کا یہاں پر لو رہا سات اشاریہ پچاس کا پندرہ سنٹ کا ایک گیپ رہ گیا ٹھیک ہے جو کہ میں آپ کو بولتا بھی ہوتا ہوں کہ دس پندرہ کا گیپ ہو تو اسے اگنور کر دیا گئے تو یہاں پر ہائی رہا ایٹ پوائنٹ زیرو ایٹ کا یعنی کہ یہاں پر سکسٹی سیٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی اے پی ٹی میں تو نیکس مارکٹ کے لیے اے پی ٹی کو آپ سیون پوائنٹ فورٹی فائف سے ہی اس کی سپورٹ کو یوٹلائز کریں گے نیکس مارکٹ کے لیے بٹ ڈاؤ کے بارے میں کچھ سوال تھے ہماری آوڈینس کے جانب سے کہ سر بٹ ڈاؤ کے بارے میں بتائیں کہ اس کی ابھی تک مین نیٹ کی کیا صورتیال چل رہی ہے تو دوستو ابھی فیلال ایسی کوئی ریپورٹ نہیں ہے ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کو سیپرٹ ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا اب بات کرتے ہیں کے سی ایس کی کو کوئن کے پرسنل ٹوکن کی جس کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی سات اشاریہ ساٹھ سیون پوائنٹ سکسٹی اس نے لو لگایا سیون پوائنٹ ففٹی فائف کا لہذا ہم اس میں ابھی فیلال دس سینٹ کی ٹریڈ میں پروفٹ میں ہے لیکن اب ویڈ کریں گے لاس پچھلے بارہ گھٹوں میں دوستو ایک ٹوکن نے اچانک پانک مارا ہے وہ دوست جو پانچ اشاریہ پچھتر کی ٹریڈ لے کر آج سے کوئی گیارہ دن پہلے سٹک کر گئے تھے اگر وہ اس وقت ہوش میں ہیں ان کو یاد ہے کہ ہم نے اس کی ٹریڈ بھی لی تھی اور ہمارے پورٹ فولیو میں کو ٹوکن بھی پڑا ہے ایف ایکس ایس تو گائز ایف ایکس ایکس نے آج ایک بہت بڑا ہائی لگایا ہے ٹھیک ہے یہ ٹوپ ہنڈرڈ میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے دوستو نائن پوائنٹ سکسٹی کا ہائی رہا ہے ایف ایک ایکس میں سو ہمیں یہاں پر ایف ایکس ایکس ٹوکن میں تھوڑا سا ہولڈ کر کے پیشنس کرنے میں ایف ایکس ایس نے ایک بہت بڑی ٹریڈ دی ہے لہٰذا اب آپ نے اس پر ٹریڈ نہیں کرنی کیونکہ یہ تقریباً پچھتر پرسنڈ کا پمپ لگا کر اب ڈاؤن فال کا شکار ہو رہا ہے تیزی سے اس کی پرائز گر رہی ہے تو جو ٹوکن ایک مرتبہ پمپ دے دیں اس سے تھوڑا سا پریز کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے دوسری جانب دوستو ڈیش کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی 47.10 کی ڈیش نے لو دیا 47.05 کا اور ہائی رہا اس مارکٹ کے اندر دوستو ڈیش کا 48.20 کا یعنی کہ ہمیں یہاں پر ایک چھاریا دس سینٹ کی ٹریڈ جنریٹ کرنے کو ملی ڈیش میں ڈیش کو دوبارہ سے ہم 47 ڈالر پہ ہی یوٹلائز کریں گے 47 ڈالر تک ہم اسے اس کی سپورٹ پہ واپس آتا دیکھ رہی ہیں اب بات کریں گے نیو کی گائس نیو کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی 7.10 نیو نے لو دیا 7.14 کا 7.14 کا ہائی رہا 7.33 کا تو تقریبا 19 سینٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی نیو کو دوبارہ 7.15 پہ ہی ہم یہاں پہ یوٹلائز کریں گے اور اگر اس کی مارکٹ ٹوٹ جاتی ہے تو 6.50 کے لیے نیکس ٹریڈ کے لیے آپ کو یہاں پر ہر صورت تیار رہنا ہوگا جی ایم ایکس میں پھر سے 2 ڈالر کی کمی ہوئی ہے دوستو اس مارکٹ کے اندر اور دوسری جانب راکٹ پول رپی ایل جو نیولی ٹوپ ہنڈرڈ میں آیا ہے یہ گر رہا ہے اس کا والیم گرنا شروع ہو چکا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جیسے کل 95 میں رینک پہ تھا بھی 97 پہ آیا ہے رات تک یہ ہنڈرڈ سے نکل گیا ہوگا سو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کیا پتا یہ یہاں پر پومپ بھی کر جائے لیکن فیلال جو یہاں پہ مارکٹ کیا اس کی بتا رہی ہے وہ یہی کچھ سین بن رہا ہے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی کی سپورٹ اینڈ دسنس نیکس ٹوال وار کے لیے آپ سے شیئر کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹوکن یہاں پہ بائنس ڈی لسٹ کرنے جا رہا ہے اس ٹوکن کا نام ہے بیم بیم ٹوکن ہے اور اس کی جو ڈی لسٹنگ کی ڈیٹ ہے دوستو وہ ہے 26 جنوری 2023 اور ذین میں رکھئے گا اکثر دوست ہماری یہ الڈ جو ہوتی ہے ڈی لسٹنگ کی یہ اگنور کر دیتے ہیں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ ڈی لسٹنگ کے پندرہ بیس دن بعد جب ایمیل کر کے اپ ڈیٹ لیتے ہیں کہ سر اب میں کیا کروں ایک تو اس کی ویلیو گر گئی ہے دوسرا بائنس ابھی ویڈرال نہیں دے رہا بائنس تو اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے تو دوستو یہ ذرا تھوڑی آپ اپنے ساتھ اپنی کیپلائزیشن کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں آپ کو ڈی لسٹ سے جڑی میں کوئی خبر جب دیتا ہوں تو میری پرسنلی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری جو آڈینس ہے وہ اس آوازاری سے بچ جائے اب دیکھیں بیم کیا کرے گا بیم کو انہوں نے چھبیس جنوری کی ڈیٹ دے دی ہے آج ہمارے سامنے ہم کھڑے ہیں انیس جنوری کے اندر ٹھیک ہے تو ہوگا کیا یہ جناب اس کی ویلیو گرانا شروع کر دیں گے ابھی آپ کے پاس سات دن موجود ہیں آپ بیم ٹوکن کو کرنٹ پرائز کے اوپر کنورٹ کروا سکتے ہیں یو ایس ڈی ٹی میں اور اپنے پاس رکھ لیں یا بیو ایس ڈی میں جس میں بھی آپ لینا چاہیں تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں ورنہ کل کو جب یہ ڈیٹ گزر جاتی ہے تو پھر ہم ان کے بائناس کی نئی پالیسی کے ویڈ میں رہتے ہیں ان کے رحم و کرم پہ تو کوشش کیا کریں یہ سٹیکر میں نے ویڈیو کی سکرین پہ چلا دیا ہے آپ اسے فالو کریں اب پڑتے ہیں دوستو بی ٹی سی کی کرنٹ پرفارمس پہ بی ٹی سی کل رات سے لے کے دوستو یہاں پر اپنا ایک سٹک بیہیوئر دکھا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ میرا سلوگن بھی ہے کہ جب مارکٹ یوں ایک دم سٹک کر جاتی ہے تو سیونٹی پرسنٹ کریش کو دعوت دیتی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں موجودہ حالات کے مطابق بی ٹی سی نے کل رات سے لے کے اب تک اپنے پرائز کے اندر جو کمی کی ہے دوستو ہے ون ٹوینٹی ڈالر کی ایک سو بیس فلڈے کینڈل چارٹ کی یہاں پر ایک سپورٹ بنی ہوئی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مارکٹ کریش ہوئی ہے تو لہٰذا کیا ہے یہاں پر ایک بہترین سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے اب سپورٹ بن رہی ہے کہاں پر بیس ہزار آٹھ سو اور بیس ہزار آٹھ سو چالیس کے درمیان لیکن فور اور کی جو کینڈلز ہیں وہ یہاں پر ٹوٹل منظر نامہ ڈیفرنٹ دکھا رہی ہیں کل کا یہ کریش آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اسی آپ چھوڑ دیں کریش کے بعد دو سپورٹ بنی ہیں بڑی سٹرونگ سپورٹ ہیں موٹی تازی ہیں ان سپورٹ نے بی ٹی سی کو بیس ہزار آٹھ سو کے اوپر اعتماد دیا ہے کہ بھئی تو بیس ہزار آٹھ سو پہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن میں اس کینڈل کو اگنور کروں گا میرا ایک اپنا ایکسپیننس ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن چار گھنٹے مارکٹ یہاں پر اور سٹے کر گئی بیس ہزار آٹھ سو پہ تو ہم بیس ہزار تین سو پچاس کا لو دیکھیں گے مارکٹ کے اندر ایک نیا ساڑھے پانسو ڈالر تک کا ڈاؤن آ سکتا ہے اگر مارکٹ جاتی ہے اور تھرٹی منٹ تک اپنی ایک سپورٹ نہیں بنا پاتی تو مارکٹ بیس ہزار تین سو پچاس کا لو دکھائے گی یہ تو لو کی بات ہو گئی اب بات کرتے ہیں پمپ کی پمپ کے لیے ہمیں سٹل اکیس ہزار تین سو پچاس کا لیول چاہیے مان لیں تھوڑی دیر کے لیے پندرہ منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے مارکٹ اکیس ہزار تین سو پچاس دیتی ہے تو مارکٹ بوم کرے گی اور اکیس ہزار تین سو پچاس پر اگر اکیلہ بی ٹی سی چلا جاتا ہے تو آلٹ کوئن موو نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے اکیس ہزار تین سو پچاس پہ اکیس ہزار تین سو پچاس پہ جب ایک گھنٹے کی پندالش منٹ کی رزرسس پوری ہو جائے گی تو آلٹ کوئن موو کریں گے اور کیپٹلائزیشن بڑھنی شروع ہو جائے گی اسی درمیان جو آپ کو ٹوکن فائدہ دیں گے اس میں یونی سویپ ہے لنک ہے اس کے ساتھ بی سی ایج کوانٹ اینڈ ایل ٹی سی اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز نووی آرم دا چارٹ اف ایتھریم ایتھریم میری بھی ڈائٹ سے لیکھ اب تک اپنی جو اپنی پرائز ہیں اس پر پندرہ ڈالر کی مزید کمی کرنے میں یہاں پر کامیاب ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ڈاؤن فال ہے وہ پندرہ ڈالر کا اس کے پرائز کی اکورڈنگ ایک بہت بڑا ڈاؤن فال ہے پندرہ سو چالیس کی جو سپورٹ تھی وہ اس کی ریزنس بن گئی اب وہ بھی یہاں پر ٹوٹ رہی ہے یہاں پر ایتھریم کی کرنٹ سچویشن سے بی ٹی سی جیسی ہے لہٰذا ہم یہاں پر اپنا ٹائم سیف کریں گے اور اب بات کرتے ہیں ایتھریم کی فور اور کی کینڈل جو بی ٹی سی سے مختلف ہیں یہاں پر بی ٹی سی سے میچ نہیں کر رہی پیچھے دو کینڈل آپ دیکھ سکتے ہیں جس نے سے تقریبا تیرہ گھنٹے کی سپورٹ دی پندرہ سو چالیس پہ اب وہ سپورٹ ٹوٹ رہی ہے پندرہ سو چالیس کی سپورٹ اور ریزیسٹرس بلکل دو ڈالر یا تین ڈالر کے درمیان رہی ہے تین ڈالر کی ریزیسٹرس اور سپورٹ یہ بہت ویگ تھی اور اس نے ایسا کرنا ہی تھا اب فلال ایتھریم جو ہے پندرہ سو چالیس سے گرنا شروع ہو گیا ہے پندرہ سو چوالیس سے بھی ففٹین فورٹی فور سے تو یہ مسلسل اگر یہاں پر اپنی کمی میں جاری رہتا ہے مسلسل اس کی پرائز گرتے رہتے ہیں تو پندرہ سو پانچ کا لیول بڑا اہم ہوگا ففٹین او فائف یہاں پر بریک ہوتا ہے فورٹی منٹ تک یہ اپنی ریکاوری نہیں کرتا چالیس منٹ کیونکہ مارکٹ سلو ہے اس لئے ٹائم بھی میں نے آپ کو زیادہ بتایا ہے تو ہم چودہ سو ستر کا لیول دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل کریش ساٹھ ڈالر کا ایتھریم میں آ سکتا ہے اب یہاں پر جو کلوزسٹ وان ہے اس کی بات کرتے ہیں کلوزسٹ وان ہے کہ ایتھریم سنبھل بھی سکتا ہے بلکل سنبھلنے کے لیے ایک لیول ہوگا پندرہ سو پینسٹھ کا ففٹین سکسٹی فائف پہ ہمیں ریزسنس چاہیے دوستو صرف اور صرف سکسٹی منٹ کی اور ایتھریم ہمیں پندرہ سو نوے کا دوبارہ ہائی دکھا سکتا ہے اس میں ہیلپ فل ہوں گے لڈیو او پی ای ٹی سی اور ای این ایس آئی خوب کہ آپ ایتھریم کو یہاں پر اگنور نہیں کریں گے کیونکہ ایتھریم میں ایک ایک تیس ڈالر کا بھی ڈم پاتا ہے تو آپ کی یہاں پر ایک انٹری آپ کو ایک اچھا والیوم ٹریڈ جنرنیٹ کرنے کو دے سکتا ہے سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ